پھر حج بھی ہو گیا حاجیوں کے کافلے واپسی کے سفر کو چل پڑے خلیفہ دل مسلمین سلیمان بن عبد الملک کا کافلہ بھی دمش کو روانہ ہو گیا موسیٰ کو ہر روز تھوڑا سا سفر اونٹ پر کراتے اور باقی دن پیدل چلاتے تھے اس نے بھیگ میں جو کچھ کمایا وہ خلیفہ کے جرمانے میں وصول کر لیا گیا ڈیڑھ دو مہینوں بعد یہ کافلہ دمش پہنچ گیا موسیٰ کو کہہ تانے میں ڈال دیا گیا دمش میں پہلی ہی رات کلسوم نے سلیمان کو یاد دلایا کہ اندلس میں موسیٰ کا بیٹا امیر ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے باغی ہو کر اندلس کا خودمختار حکمران بن سکتا ہے کلسوم سلیمان نے کہا میں خلیفہ دل مسلمین ہوں مسلمانوں نے ایک نیا ملک فتح کیا ہے وہاں نیا نظام رائچ کیا جا رہا ہے لڑائی بھی ابھی جاری ہے کیا یہ میرا فرض نہیں کہ خلیفہ کی حیثیت سے وہاں پر جاؤں اس سے میری اہمیت اور مقبولیت میں اضافہ ہوگا نہیں خلیفہ دل مسلمین کلسوم نے کہا مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جانے والوں میں سے کوئی وہاں بتا دے کہ موسیٰ بن نصیر قید خانے میں ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے اس صورت میں آپ کا وہاں سے زندہ نکل آنا ناممکن ہوگا مجھے وہاں کی حالات معلوم کر لینے چاہیے دوسرے دن خلیفہ سلمان نے پہلا کام یہ کیا کہ تیز رفتار قاسد کو اندلس اس حکم کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں کی حالات معلوم کر کے آئے خلیفہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا معلوم کرنا ہے اور بہت جلدی واپس آنا ہے اور آخری بات سلمان نے قاسد سے کہا کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ تم میرے بھیجے ہوئے قاسد ہو اپنے متعلق یہ نہ بتانا ہے کہ تم اندلس میں یہ دیکھنے کے لئے آئے ہو کہ اس ملک میں آ کر آباد ہو جاؤں تو کچھ سود مند ہوگا یا نہیں انتہائی تیز رفتاری سے آنے جانے کے باوجود قاسد کو واپس آتے ڈیڑھ مہینہ لگ گیا اس دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح صویرے قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیق مانگا کرے اور شام کو تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے خلیفہ دل مسلمین قاسد نے اندلس کے احوالوں کا وائف سناتے ہوئے کہا اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز خطہ دنیا میں شاید یہ کہیں ہوگا میں خطے کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا سلمان بن عبد الملک نے کہا صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے اور اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول ہے تو وہ صرف امیر اندلس عزیز عبدالعزیز ہے قاسد نے کہا وہ متقی اور زاہد ہے عالم دین ہے عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہی ہیں عیسائیوں میں بھی وہ بہت نیک نام ہے قاسد نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے اندلس کے مقامی لوگوں کو فلاو بہبود کے لئے کیا کچھ کہا کیا ہے اور کیا کر رہا ہے امیر اندلس عبدالعزیز نے وہاں کی لوگوں کی کائہ پلٹ دی ہے قاسد نے کہا وہاں دولت مند عیسائی غریب عیسائیوں پر حکومت کرتے تھے وہاں انصاف اسی کو ملتا تھا جس کے پاس سونے کے سکے ہوتے تھے زندگی کی ہر عیش ہر سہولت اسی طبقے کو حاصل تھی امیر عبدالعزیز نے غریب عوام کو ایسی زندگی دی ہے کہ وہ نہ صرف پیٹ پر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ انہیں وقار و تقریم بھی حاصل ہو گئی ہے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے اندلس میں فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے بھلائی کے لئے جو کام کیے تھے ان کی تفصیل اس داستان کی آخر میں بیان کی جائے گی یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ خلیفہ سلمان بن عبدالملک کچھ اور سننا چاہتا تھا بربر عبدالعزیز کے متعلق کیا کہتے ہیں خلیفہ نے قاسد سے پوچھا خلیفہ تو المسلمین کو معلوم ہوگا کہ سلار تارک بن زیاد کے ساتھ جو فوج اندلس کے ساحل پر اتری تھی وہ سب بربر تھے قاسد نے جواب دیا بربروں کو جو مال غنیمت ملا وہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا امیر عبدالعزیز نے بربر فوج کو بہت زیادہ تعظیم دی موسیٰ بن نصیر بڑے لمبے لمبے عرصے سے افریقہ کا امیر تھا اس نے بربر قوم پر ایسی نوازشات کی کہ وہ موسیٰ کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور اسی وجہ سے بربر امیر عبدالعزیز پر اپنا جان و مال قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں کیا وہاں کوئی ہمارا بھی نام لیتا ہے اجازت چاہوں تو زبان کھولوں قاسد نے کہا اجازت ہے خلیفہ کی بجائے کلسوم نے کہا جو خلیفہ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی بے خوف ہو کر بات کرو خلیفہ تلمسلمین نے کہا مسلمین قاسد نے کہا میں بہت سے سراؤں میں گیا مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئیں کسی نے دمشق خلافت کا نام نہیں لیا میں مسجد میں گیا جو وہاں نہیں بنی تھی وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے کیا موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد کی بھی کوئی بات ہوتی ہے خلیفہ نے پوچھا یہ تو میں نے کئی لوگوں کو دوسرے سے پوچھتے سنا ہے قاسد نے کہا وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں خلیفہ المسلمین جس کسی کو پتا چلا کہ میں دمشق سے آیا ہوں اس نے یہ ضرور پوچھا کہ موسیٰ اور تارک یا دمشق میں ہیں پھر یہ پوچھا کہ وہ کب واپس آئیں گے میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ اندلس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو وہاں جانا چاہیے خلیفہ المسلمین ہاں خلیفہ سلیمان نے کہا ہمیں وہاں جانا چاہیے اگر ہم نہ گئے تو ایک روز خطبے سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا تم جا سکتے ہو کلسوم نے قاسد سے کہا کاسد چلا گیا تو کلسوم نے سلیمان سے کہا آپ اندلس نہیں جائیں گے کیا آپ نے کاسد کتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں کیا کہ اندلس ایک روز خود مختار ملک بن جائے گا کیا آپ بنو امیہ کے خلافت تو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا آپ موسیٰ کے خاندان کے خلافت کو گدی دینا چاہتے ہیں نہیں سلیمان نے کہا میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا موسیٰ کو اختیار کس نے دیا کہ وہ ایک مفتوحہ ملک کا امیر اپنے بیٹے کو مقرر کر آیا ہے کلسوم نے کہا موسیٰ کو ختم کر دینے اس کا خاندان ختم نہیں ہو جائے گا اس کی نسل ختم ہونی چاہیے ابو حنیف کو بلاؤ سلیمان نے کہا کلسوم چل پڑی تم کہاں جا رہی ہو سلیمان نے اسے روکا دربان کو بھیجو ابو حنیف کو آپ کی حضور لانے کے لئے مجھے ہی جانا چاہیے کلسوم نے کہا وہ آپ کے حکم کے انتظار میں یہی بیٹا ہے یہ بڑا خوشنما کمرہ تھا اس میں خوبرو ادھیر عمر عرب بیٹھا ہوا تھا کلسوم کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنے بازو آگے پھیلائے کلسوم سیدھی اس کے بازو میں چلی گئی وہ ابو حنیف تھا بیٹھ جاؤ کلسوم نے اسے بٹھا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی اندلوس جانے کے ارادے بانتا ہے تم اس کے مشیر ہو مشیر تو اس کے اور بھی ہیں لیکن میں نے تمہیں اس کے دل میں اتارا ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ابو حنیف نے کہا نئی بات کرو کاسد کیا خبر لائیا ہے اور سلمان کیا کہتا ہے کلسوم نے اسے کاسد کی تمام باتیں بتائیں سلمان کا رد عمل بھی سنایا اور کلسوم نے سلمان کو جو مشورہ دیا تھا وہ بھی سنایا یہی مشورہ میں دوں گا ابو حنیف نے کہا سلمان کے خلافت قائم رہی تو ہماری بھی بات بنی رہے گی یہ بھی یاد رکھ کلسوم اندلس سے جو لونڈیاں کنیزیں موسی بن نصیر نے سلمان کو توفہ کے طور پر دین تھی ان میں سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہیں ان حسائی لڑکیوں کے دماغ بہت تیز ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ کنیزیں وہاں نوکرانیاں نہیں ہیں یہ شاہی خاندانوں اور عمرہ کے خاندانوں کی لڑکیاں ہیں کئی ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی تمہیں پیچھے کر کے خود آگے ہو جائے یہ باتیں پھر کر لیں گے کلسوم نے کہا خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے وہ اندلس کے امیر عبدالعزیز کے متعلق تم سے مشورہ لے گا کیا مشورہ دوں کلسوم نے اپنا دائیں ہاتھ چوری کی طرح اپنی شہرک پر پھیرا فوراں جاؤ کلسوم نے کہا وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے اسے اندلس جانے کا مشورہ نہ دینا ابو حنیف تیستر سلطہ خلیفہ کے کمرے میں چلا گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے اس دن کے پچھلے پہر دمش سے ایک قاصد اندلس کی طرف جا رہا تھا ابو حنیف نے خلیفہ سلیمان کی موجودگی میں سرمبہر کیا تھا پیغام ابو حنیف کی ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلیمان نے لکھایا تھا قاصد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو النصر ہے یہی قاصد سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو اندلس سے بلانے کے لئے بھیجا تھا ابو النصر ایوان خلافت کا قابل اعتماد عوددار تھا ابو النصر اب سلیمان نے اپنا پیغام اندلس بھیجنے کے لئے ابو النصر کو کہا تھا تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کیا کرتے تھے تمہارا وہ اعتماد اب بھی قائم ہے یہ پیغام راستے میں نہ کھولے اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا یا اپنے موں میں ڈال کر نگل لینا کسی اور کے ہاتھ میں نہ جائے ایسا ہی ہوگا میرے المومنین کہ ہاتھ میں جائے اور کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ کوئی پیغام لائے ہو باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے ابھی اندلس کا دارالسلطلت تلیتا تھا امیر عبدالعزیز تلیتا میں ہی تھا ابو النصر رات کو تلیتا کے مضافات میں پہنچا کلے کے دروازے بند تھے اس لیے اس سے رات شہر سے باہر گزارنا پڑی صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا اس نے اپنا حلیہ اور لباس بدل لیا تھا جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا اس لیے مختلف اور اہم جگہوں سے وہ واقف تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے مورخوں کے مطابق حبیب ابن عبیدہ فورچ یہ کسی آلہ رتبے بر فائز اور ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا شاید اسی لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا ہے امیر حبیب ابن عبیدہ ابن نصر اسے گھر پہنچا اس وقت حبیب کا ایک رفیق کار زین بن نبا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا خادم نے اسے اطلاع دی کہ ایک آدمی اسے ملنا چاہتا ہے حبیب باہر آیا کون حبیب نے ابن نصر کو بڑی غور سے دیکھ کر کہا کیا تم ابن نصر نہیں ہو کسی کے لئے پر خلیفہ کا پیغام لائے ہو صرف تمہارے لئے ابن نصر نے کہا خلیفہ کا کوئی خاص اور خوفیہ پیغام ہے حکم ہے کہ تم کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں پیغام لے لو اور مجھے چھپا لو میں جواب لے کر چلا جاؤں گا حبیب ابن عبیدہ نے اسے تھیلی لے لی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس مسافر کو الگ کمرے میں رکھے اور اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھے اپنے کمرے میں جا کر زین بن نبا کے سامنے حبیب نے تھیلی کھولی اور پیغام نکالا پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے پیغام لمبا نہیں تھا مورخ دوزی اور سکوٹ لکھتے ہیں کہ پیغام حبیب ابن عبیدہ کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آسو بہ نکلے پیغام زید نے اٹھا لیا اور پڑھنے لگا امیر اندلست عبدالعزیز کو قتل کر دو زید نے پیغام پڑا اور اس کا سر دمشق میں پھیج دو اور کسی کو پتہ نہ چلے ابن نبا حبیب نے کہا تم جانتے ہو موسیٰ بن نصیر کے ساتھ میری دوستی کتنی گہری ہے میں اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کروا دوں نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا پھر خود مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ زید بن نبا نے کہا اس خلیفہ کا حکم نہیں مانو گے وہ تو تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قتل کرا دے گا قتل سے پہلے تمہیں قیدہ خانے میں بند کر کی اتنی عذیتیں دے گا کہ دن رات میں کئی کے بار مرو گے کیا تم میرا ساتھ دوگے حبیب نے کہا کہ ہوگے تو ضرور دوسات دوں گا زید نے کہا ابن عبیدہ تمہیں خلیفہ کا یہ حکم ماننا ہی پڑے گا ان دونوں کی درمیان بہت باتیں ہوئیں تقریبا تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوست تھی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی لیکن مرہوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلمان بن عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اس کے خاندان پر ایسے ایسے احسانات تھے جسے وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا اور سلمان کی انتقامی کا روائی کے خوف سے بھی وہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا اس نے پانچ فوجی عدداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اعتماد میں لیا یہ پانچوں بنی امیان میں سے تھے یہ سب امیر عبدالعزیز سے قتل پر امادہ ہو گئے مشکل یہ پیش آگئی کہ امیر عبدالعزیز فلاہ بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر بھاگ دوڑ کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں تھا اندلس سے کئی علاقوں میں لڑائی ابھی بھی جاری تھی حسائی مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے سے تو آجز ہو چکے تھے وہ باقی ماندہ اندلس کو بچانے کے لئے بے جگری سے لڑ رہے تھے امیر عبدالعزیز اچانا کسی نہ کسی محاذ پر چلا جاتا تھا اس پر قتلانہ حملے کی کوشش کی گئی جو ایسی بری طرح ناکام ہوئی کہ اسے پتا ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے آخر حبیب ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگلپن کی حد تک نڈر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ ساہے کی طرح لگ گیا امیر عبدالعزیز ہر جگہ اپنے محافظوں کے گھیرے میں رہتا تھا اس تک تو یہ تیر بھی نہیں پہن سکتا تھا اس قاتل نے جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا ایک موقع ڈھونڈ لیا اس زمانے میں فوج میں سپاہ سلار امامت کے فرائز پورا کیا کرتے تھے دارالسلطنت کی جامعہ مسجد میں امامت امیر کرتا تھا ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لئے کھڑا ہوا اس نے سورہ تفاتحہ پڑھی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی دیس سے آگ کو نکلا اور چشم زند میں سے تلوار نکالی ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کیا سر کو اٹھایا اور پیشتر اس سے کہ نمازی جان سکتے کہ ہوا کیا ہے قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو گیا اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیا حبیب ابن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا حبیب اس کے انتظار میں تھا اس نے خال کا ایک تھیلہ بنوا رکھا تھا سر کو اس میں ڈال کر اس کا موسی دیا کیا اور حبیب نے یہ تھیلہ مقمل کے کیسے تھیلے میں ڈال کر قاسد عبدالنصر کو دیا یہ خلیفہ سلمان بالملک کو دے دینا اس میں کیا ہے عبدالنصر نے پوچھا خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے حبیب نے کہا ابھی چلے جاؤ عبدالنصر اسی وقت روانہ ہو گیا اور تقریباً بیس دنوں بعد دمشق پہنچ گیا تھیلہ خلیفہ سلمان کے حوالے کر دیا سلمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے کہکا لگایا امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ خلیفہ نے حکم دیا اور یہ اس کے باپ موسی بن نصیر کے آگے رکھ تو حکم کی تعمیل کی گئی عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسی کے آگے رکھ دیا گیا موسیٰ جو پہلے ہی ایزہ رسانی صدمے اور ذلت سے سوک چکا تھا بیٹے کا سر دے کر غشی میں چلا گیا ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو عذیتیں دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کر آیا گیا تھا تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا انہوں نے ایک جوان کو ضائع کیا اور کیسے جوان کو ضائع کیا موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دے کر کہا انہوں نے ایسی آدمی کو قتل کر دیا ہے جو دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا تھا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا کتیبہ بن مسلم فاتحہ سمرکند کو یہی اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا تھا تو قبل از مرک دورانے قید اس نے کہا تھا اے امت رسول عربی میں تو تیرے عروج کے لئے کوشاہ تھا اب تجھے زوال سے کون بچائے گا امیر اندلس عبدالعزیز بن موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اس کے سال ڈیٹھ سال بعد سلمان بن عبد الملک بھی مر گیا یہ داستان نہیں یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروس داستان کا انجام ہے اس کا آغاز پانچ رجب کو ہوا تھا اور اس کا اختتام نو جولائی کو ہوا تھا جب ایک حسائی حاکم امیر مصر افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربیار میں یہ فریاد لے کر آیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ رادک نے اس کی کماری بیٹی کو بے آبرو کیا ہے اور وہ اس بیستی کا انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ موسلمانوں کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا موسیٰ بن نصیر نے تاریخ بن زیاد کو بلایا وہ کوئی پرانی بات نہیں تھی کہ امیروں مصر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے ایک حسائی حکمران کی فریاد پر تاریخ بن زیاد کو بلایا تھا تین چار سال پہلے ہی کا تو واقعہ تھا دمشق کے قید خانے میں بیٹھے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک واقعہ یاد آ رہا تھا اس کی بوڑی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے لہموں کا کافلہ الٹے قدم چلتا رہتا تھا وہ نہیں یاد کرنا چاہتا تھا اس وقت کو جو وہ گزر گیا تھا اس کے آہستہ آہستہ مدھم مدھم دھڑکتے دل کو تکلیف ہوتی تھی دل کی دھڑکن ماتمی دفن کی دف ماتمی دف کی مانت تھی وہ تو محجور اور مکھور زندگی کے باقی دن گزار رہا تھا اس کے دل میں تعصف نہیں تھا کوئی پشتاوہ نہیں تھا اس نے اللہ کا نام اور دین کا پیغام بحر ظلمات کے پار پہنچا دیا تھا اپنا کردہ گناہوں کی جو اسے سامل رہی تھی اس کا اس نے اللہ سے گلا شکوا نہیں کیا تھا وہ جانتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض نہیں ہے وہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا ہے اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اسے اسی قید خانے میں جان دینی ہے اور اسے گمنامی میں کئی دفن کر دیا جائے گا شاید اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑی جائے اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی دفن ہوا دفن نہ بھی ہوا تو اس کی لاش دریا برد کر دی گئی تاریخ اسلام میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جب تک سورج اپنی تمازت سے زمین کو زندہ رکھے گا چاند اور ستارے اور عرض کی راتوں کو روشن رکھیں گے موسیٰ بن نصیر کا نام زندہ اور پائندہ رہے گا اسے معلوم نہیں تا کہ تاریخ بن زیاد کہاں ہیں خلیفہ نے دونوں کو درمشق بلائیا تھا موسیٰ کو تاریخ کے متعلق سوچ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس جواز سالہ سپہ سلار فاتح اندلس کے ساتھ بھی ہی سلوک ہو رہا ہوگا وہ بھی اسی قید خانے میں کسی اندھیری کوٹری میں پڑا موت کا انتظار کر رہا ہوگا موسیٰ بن نصیر کو جس زلط اور رسوائی میں پھینکا گیا تھا وہ بیان کیا جا چکا ہے پھر اس کے بیٹے کا سر کٹوا کر اس کے آگے رکھ دیا گیا غم سے نڈھال زیفہ العمر زلط اور مشکت سے عدموہ کیے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو وہ دن یاد آیا جس دن شمالی افریقہ کے چھوٹی سی ایک ریاست سیوستہ کا گورنر جولین اس کے پاس آیا وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اس دن موسیٰ شمالی افریقہ کے ایک شہر تنجہ میں تھا موسیٰ مصر اور شمالی افریقہ کا امیر تھا وہ مردے میں دان تھا سپاہ سلار تھا اور شہری امور کا بہترین متنظم تھا وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھا تھا شہر شہر کریا کریا گھومتا پھرتا اور سلطلت کے احوالوں کوائف کو دیکھتا رہتا تھا ایک مسئلہ اسے کبھی کبھی پریشان کر دیا کرتا تھا وہ اسے وہ اپنی بہت بڑی ذمہ داری سمجھا کرتا تھا یہ وہ تھی بربر قوم بربر شمالی افریقہ کے باشندے تھے لڑاکے خونخواہر اور نڈر ان کے تاریخ جنگ و جدل اور خون ریزی کی لمبی لمبی داستانیں ہیں متعد قومیں ان پر حملہ آور ہوئیں لیکن اپنی فوجیں کٹوا گئیں اگر کسی نے انہیں مفتو کیا تو بھی ان پر انتہائی مختصر عرصہ حکومت کی جا سکی بربروں نے بغاوت کر کے اپنے فاتحہ حکمرانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا روم جیسی بڑی طاقت کو انہوں نے رومیوں کے خون میں ڈبو دیا تھا ہسپانوی گوت آئے اور بربروں کے ہاتھوں ایسی شکست کا کر بھاگے کہ رومیوں کی طرح گوتھوں نے بھی پھر کبھی اس علاقے کا رکھ نہ کیا بربروں کو شکست دی تو عرب کے مسلمانوں نے شکست دی شکست دینے پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی تھی اصل کام تو شکست دینے کے بعد شروع ہوتا تھا یہ تھا بربروں پر حکومت قائم کرنا پہلے پہل ان پر جو امیر مقرر ہوا تھا وہ بربروں کو پسماندہ اور جنگلی قوم سمجھتے رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا بربر خودسر اور سرکش قوم تھی اس قوم کا اپنا مذہب اور اپنا کلچر تھا بربروں نے مسلمانوں کا مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ بغاوت پر امادہ رہتے تھے موسیٰ بن نصیر سے پہلے امیر نے بربروں کو محکوم اغلام سمجھنا چھوڑ دیا اور انہیں معاشرے میں شہری انتظامیہ اور فوج میں اہمیت دی رتبے اور عہدے دیئے اور اسلامی مساوات کے اصولوں پر بربروں کو عربی معاشرے میں جذب کرنا شروع کر دیا مشکل یہ تھی کہ بربر عرب کے بدوں کی طرح قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا اور ہر قبیلہ آزاد تھا اس لئے انہیں ایک قوم کی حیثیت سے کٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا چند قبیلے اطاعت قبول کرتے اور باقی باغی ہو جاتے تاہم امیر کی بہتر سلوک اور تبلیغ سے متاثر ہو کر بربروں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا پھر موسیٰ بن نصیر امیر بن کر آیا اس نے آتے ہی بربروں کی ایک ایسی الگ اور باقاعدہ فوج بنا دی موسیٰ تمام قبیلوں تک خود گیا اور عملی طور پر اسلام کی تعلیمات متعارف کرائیں جہاں طاقت استعمال کرنا پڑی وہاں طاقت استعمال کی لیکن زیادہ تر پیار و محبت کا حربہ استعمال کیا تھوڑی ہی عرصے میں شاید ہی کوئی ایسا بھر ایسا رہ کیا ہو جو مسلمان نہ ہوگ امیر موسیٰ بن نصیر نے بربر فوج کو عرب فوج کی طرح منظم کر دیا بربر جنگجو تو تھے ہی لیکن فنیں حرب و زرب اور میدان جنگ کے نسم و نسک سے واقف نہ تھے وہ قتل و غارت اور دشمن کی بستیوں کو دبا کرنے کے عادی تھے موسیٰ نے انہیں ٹریننگ دے کر جنگلی ڈسپلن اور کمانڈر کے کام کے مطابق لڑنے کا پابند کر دیا یہ کارنامہ موسیٰ بن نصیر کا تھا اور اس نے بربروں کے تمام قبیلوں کو ایک قوم بنا دیا لیکن ہر قبیلے کے سردار کی سرداری قائم رہنے دی جذبے کے لحاظ سے وہ عربروں کے ہمپلہ ہو گئے ایک روز جب موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے ایک شہر تنجہ میں مقیم تھا اسے اطلاع دی گئی جو سوستہ کا گورنر جولین اسے ملنے آیا ہے جولین موسیٰ نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا اس حسائی حکمران کو مجھ سے ملنے کی کیا سوجی ہے اس کے ساتھ چند اور آدمی ہیں اطلاع دینے والے نے جواب دیا وہ شاہی خندان کی آدمی یا عالی حکام معلوم ہوتے ہیں اور وہ کچھ توفے بھی ساتھ لائے ہیں خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آ رہا موسیٰ نے کہا کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہوئیں اور جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے وہ اچانک ہمارا دوست بن گیا نہیں وہ شاید صلاح کی پیشکش کرنے آیا ہوگا میں یہ پیشکش قبول نہیں کروں گا امیر محترم امیر موسیٰ کی ایک حاکم نے کہا وہ اتنی دور سے آیا ہے اسے ملقات کا موقع تو دے دیں سیوستہ ایک بڑے شہر کے برابر ریاست تھی جو جبلتارک جبرالٹر کے بل مقابل بحریہ روم کے افریقی ساحل پر واقع تھی اسے یورپ کا دروازہ کہا جاتا تھا سیوستہ اور جبلتارک کے درمیان جو سمندر حائل تھا اس کی چڑھائی بارہ میل تھی سیوستہ اندلس کے بادشاہ رادرک کے زیر نگین تھا شاہ رادرک نے اپنی کچھ فوج سیوستہ کے حکمران جولین کو دے رکھی تھی اور جولین کے اپنی فوج بھی تھی جولین کو چونکہ اندلس جیسے طاقت پر ملک کی پشت پناہی اور مدد حاصل تھی اس لئے جولین اپنے اردگرد کے علاقوں پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے اس کے سرکوبی کے لئے کئی بار فوج بھیجی اس طرح موسیٰ اور جولین کے فوجوں کے درمیان کئی بار لڑائی ہوئی دو تین بار امیر موسیٰ نے سیوستہ پر بقاعدہ حملہ کرائے لیکن سیوستہ کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے بجاہ دور پر قابل نہ قابل تسخیر کہا جا سکتا تھا جولین کی فوج و قلعے میں ہی روکے رکھنے کے لئے موسیٰ نے سیوستہ کے اردگرد بربر فوج بٹھا رکھی تھی موسیٰ نے سرادر کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ جولین کے فتنے کو ہمیشہ قلعے کے ختم کرنے کے لئے سیوستہ پر بھرپور حملہ کرے گا اور محاصرے کو طول دے کر قلعے کی فوج اور دیگر لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر جولین سے ہتھیار ڈلوائے گا اس صورت میں خطرہ یہ تھا کہ اندلس کے شہر کے شاہ راڈرک کی فوج کا جس کی تعداد دو لاکھ بھی ہو سکتی ہے جولین کے مدد کو آنے کا امکان ہے موسیٰ نے دوبارہ جولین کو اپنے ایلچی کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ امن سے رہے اور امن سے رہنے دے ورنہ اس بہان نتائج کا سامنا کرے پڑے گا جولین نے دونوں پیغاموں کے جو جواب دی ان میں حکارت اور رعونت کی جھلک نمائیاں تھی اے سلطنت اسلامیہ کی امیر جولین نے دونوں بارے اپنے جوابی پیغام میں کہا تھا سیوستہ کو محاصرے میں لینے سے پہلے اندلس کی فوج کا حساب کر لینا تاکہ بعد کی پشتاوے سے محفوظ رہوں وہ خودسر اور سرکش دشمن موسیٰ سے ملنے آیا تھا موسیٰ نے اشارہ کیا کہ اسے اندر لے آؤ شہانہ لباس سے ملبوس جولین شہانہ چال سلطہ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں موسیٰ اپنے دو تین مشیروں اور ایک دو سلاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جولین کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی اس کے دونوں ہاتھ مسافے کے لیے آگے کو پھیلے ہوئے تھے جولین نے اپنی زبان میں کہا کاؤنٹ جولین والی سیوستہ کہتے ہیں جولین کے ترجمان لے بربر زبان میں کہا میں امن و امان سے آیا ہوں اور امن و امان سے رخصت ہوں گا دوستی کا پیغام لائیا ہوں اور دوستی کا مزدہ لے کر جاؤں گا ہمارے گھروں میں کوئی بدترین دشمن آ جائے تو اسے بھی ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں موسیٰ بن نصیر نے جولین سے بغلقیر ہوتے ہوئے کہا پھر اسے اپنا ایک بازو کے گھیرے میں لے کھرسی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا آپ کے دل میں خواہ کوئی خطرناک ارادہ ہی کیوں نہ ہو ہم آپ کو اپنا دوست سمجھیں گے ترجمان دونوں کی باتیں بربر زبان میں ایک دوسرے کو سنا رہا تھا جولین کے ساتھ دو چاکو چوبند محافظ زرق پرکلفاز سے ملفوظ سنہری انیوں والی برچیاں سلیکے سے اٹھائے ہوئے تھے دونوں بدھ بنے دروازوں کے ساتھ اندر کی طرف کھڑے ہوئے تھے جولین نے انہیں سر سے اشارہ کیا دونوں مشینی آدمیوں کی طرح جھگے اور سیدھے ہوئے اور الٹے قدم چلتے باہر نکل گئے انہوں نے دروازہ بند نہ کیا کھلے ہوئی دروازے میں سے یہ دیو سیاہ فام آدمی جن کے سروں پر سفید ٹوپیاں اور کمر کے گرد چمکتے ہوئے کپڑوں کے تہبند تھے ایک بکس دائیں اور بائیں سے پکڑے ہوئے اندر آئے اور بکس موسیٰ بن نصیر کی آگے رکھ کر ڈھککنا کھول دیا دونوں موسیٰ کے آگے دو زانوں ہو گئے اور سجدے میں چلے گئے سجدے سے اٹھے اور جھکے ہوئے الٹے قدم چلتے باہر چلے گئے فوراں ہی ایسے دو اور حبشی غلام ایسا ہی بکس اٹھائے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے امیر سیوستہ موسیٰ بن نصیر نے کہا اپنے ان آدمیوں سے کہہ دو کہ میر آگے سجدیں نہ کریں اور جھکے بھی نہیں امیر ستلت عثمانیان جولین نے کہا یہ غلام ہے شاہی خندان کی افراد نہیں انہیں سجدہ کرنے سے مت رکو ہم سب غلام ہیں امیر جولین موسیٰ نے کہا ہم سب ایک بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں موسیٰ نے شہادت کی انگلی اسمان کی طرف کر کے کہا اور وہ بادشاہ اللہ ہے ان آداب کی پابندی آپ اپنے دربار میں کریں ہم سب اس وقت اللہ کے دربار میں بیٹے ہیں کیا آپ نے مسلمانوں کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا موسیٰ نے کہا دیکھا تھا امیر افریقہ جولین نے کہا جب آپ کی فوج نے سیوستہ کا محاصرہ کیا تھا اور ایک شام کلے کی دیوار پر جا کر میں نے آپ کی اور آپ کی فوج کو ایک آدمی کے پیچھے صف در صف نماز پڑھتے دیکھا تھا کیا آپ نے کچھ محسوس کیا تھا موسیٰ نے کہا سلار اور سپاہی آلہ اور رتنا سفید و سیاہ حاکم و محکوم اکٹھے کھڑے تھے وہاں اسی کوئی پابندی نہیں تھے کہ حاکم اگلی صفت میں اور ماتحد پشلی صفت میں کھڑے ہوتے اسلام میں آقا اور غلام میں کوئی امتیاز نہیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر سب ایک ہو جاتے ہیں انسان کا انسان کیا کے چھکنے اور سجدہ کرنے کو ہمارے لئے گناہ ہے تین بکس اندر لائے گئے موسیٰ بن نصیر کے منع کرنے کے باوجود بکس لانے والے غلام چھکتے بھی رہے سجدہ بھی کرتے رہے اور جولین کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے مسکراتا بھی رہا یہ بیش قیمت توفے تھے جو جولین اپنے ساتھ لیا تھا اور امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کے لئے گھوڑا لیا ہوں جولین نے کہا باہر کھڑا ہے یہ اندلسی نسل کا جنگی گھوڑا ہے دھوڑتا نہیں ہے اڑتا ہے صرف شہصوار کو اپنی پیٹ پر قبول کرتا ہے جہاں لگام کھیچو اسی قدم پر رک جاتا ہے کہیں میدان لڑا ہے شاہی استبل کا بادشاہ ہے میں اپنی طرف سے اور خلیفہ تو مسلمین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں موسیٰ نے کہا اور کیا اب آپ اپنے آنے کا مقصد بیان کریں گے تین مستنت مورخوں سٹینلے لین پول پروفیسر ڈوزری اور سرسٹرلنگ میکسیکول نے موسیٰ بن نصیر اور جولین کی اس ملاقات کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے امیر افریقہ اور مصر جولین نے کہا میں آپ کے لئے ایک توفہ اور لائے ہوں لیکن یہ توفہ آپ کو خود آگے بڑھ کر حاصل کرنا پڑے گا میں ساتھ ہوں گا رستے میں سیاہ سمندر حائل ہے میں اپنی کشتیاں اور اپنے رہنما ساتھ بھیجوں گا صرف اللہ جانتا ہے جو ہماری دلوں میں مخفی ہے موسیٰ نے کہا ایک تو آپ کی آمد ہی میری دانس سے بالا ہے اور آپ جس توفہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جس انداز سے کر رہے ہیں میں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا کیا آپ اپنا مقصد اور منشاہ ایسے صاف الفاظ میں بیان نہیں کریں گے جو مجھ جیسے کم اکل آدمی کے پلے پڑھ جائیں اس توفہ کا نام اندلس ہے جولین نے کہا اندلس جو ایک ملک ہے جس سے آپ ناغواقف ہیں آپ اس ملک کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر سکتے ہیں آگے فرانس سے اندلس میں اپنی عملداری مستحقم کر کیا آپ فرانس کو تحتیق کر سکتے ہیں سلطنت اسلامیہ کے ساتھ آپ ہی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے موسیٰ بن نصیر نے پوچھا آپ کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ میں شارڈرک کا باز گزار ہوں جولین نے کہا اس نے مجھے آپ کے رستے میں حائل کر رکھا ہے اس سے خدشہ لگا رہتا ہے کہ عرب کے مسلمان اتنی بڑی چنگی طاقت بن گئے ہیں کہ انہوں نے رومیوں اور فارسیوں کو گھٹنوں پر بٹھا دیا ہے اور وہ افریقہ کے شمالی ساحل تک آ گئے ہیں بیبر قبائل کو بھی مسلمانوں نے اسلام میں داخل کر کے انہیں فوج کی صورت میں منظم کر دیا ہے وہ ڈرتا ہے کہ اب مسلمان اندلس کے رستے یورپ میں داخل ہوں گے کیا آپ اندلس اور ہمارے درمیان ازاد رہنا چاہتے ہیں موسیٰ نے پوچھا یہ بات کی باتیں جولین نے کہا پہلے میری پوری بات سن لیں اور میرے ایک سوال کا جواب دیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اندلس پر فوج کشی کر کے اس خوبصورت اور زرخیز ملک کو اپنی وسیع سنتلک میں شامل کر لیں نہیں موسیٰ نے جواب دیا میرے پاس اتنی فوج نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کمک مل سکتی ہے کہ اندلس کی اتنی بڑی فوج پر حملہ کر دوں موسیٰ بن نصیر نے جھوٹ بولا اس نے متدبار سمندر پار کر کے اندلس پر چڑھائی کے منصوبے بنائے تھے اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ بھی بات کی تھی اور خلیفہ کو قائل کرنا چاہتے تھے کہ اسے اندلس پر حملے کی اجازت دے دیں اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا جو ہمیشہ بیرونی ملکوں پر حملوں میں حق پر رہتا تھا محمد بن قاسم کو اسی نے ہندوستان پر حملے کے لئے بھیجا تھا موسیٰ اپنی کمزوری کو پیش نظر رکھتا تھا وہ یہ تھی کہ عربوں کو ابھی بحری لڑائی کا تجربہ نہیں ہوا تھا جہاز رانی میں تو عرب خصوصی مہارت رکھتے تھے لیکن بحری لڑائی کے کچھ دعو پیچ تھے جن سے عرب ابھی واقف نہیں ہوئے تھے اندلس اور افریقہ کے درمیان سمندر حائل تھا اندلس پر حملے کی صورت میں اندلس کے جنگی جہاز انہیں سمندر میں روک سکتے تھے مگر مسلمان سمندر میں لڑنے کی قابل نہیں تھے جولین کو موسیٰ نے جواب دیا کہ اس نے اندلس پر حملے کی کبھی نہیں سوچی اس سے شک ہو گیا تھا کہ جولین یہ بھیج لینے آیا کہ اندلس کے متعلق مسلمانوں کے عزائم کیا ہیں اسے یہ شک بھی ہوا کہ جولین یہ جائزہ بھی لینے آیا کہ مسلمان اگر ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہیں تو ان پر حملہ کر کے انہیں افریقہ اور مصر سے بے داخل کر دیا جائے آپ کو شاید معلوم نہیں جولین نے کہا کہ اندلس قدرت کا ایک شاکار ملک ہے ہر طرف سبزہ اور لیلہاتے کھیت درخت اتنے زیادہ اور اتنے خوشنماہ ہیں کہ مردے بھی دیکھیں تو سانس لینے لگ جائیں اندلس دریاؤں اور ندیوں کی سرزمین ہیں یہ سب سپوش پہاڑیوں اور روح افضا وادیوں کا ملک ہے وہاں کی زمین سونا اگلتی ہے اس زمین میں خزانے دفن ہیں آپ وہاں جائیں گے تو عرب کے ریکزاروں اور افریقہ کے سنگلاک زمین کی طرف رکھ نہیں کریں گے وہاں کے لوگ حسین ہیں وہاں کی عورتوں کا حسن محصور کر دیتا ہے آپ نے جنت کی باتیں سنی ہے جو مرنے کے بعد ملے گی معلوم نہیں کسے ملتی ہے کسے نہیں ملتی اندلس میں آپ جائیں گے تو پکار اٹھیں گے امیر افریقہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اندلس کا دروازہ میرے اختیار میں ہے میں کھول دوں گا مورخ لکھتے ہیں کہ جولین نے اندلس کے قدرتی حسن اور زرخیزی وغیرہ کو ایسے دلنشین الفاظ اور انداز سے بیان کیا کہ موسیٰ بن نصیر پر سہر تاری ہو گیا لیکن وہ مومر اور تجربہ کار آدمی تھا وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی سہر انگیزی اور دلکش فریب کاری سے واقف تھا اس نے اشارہ کیا سب آدمی اس کے اپنے اور جولین کے بھی باہر چلے گئے کمنے میں موسیٰ اور جولین رہ گئے اور ترجمان بھی وہاں موجود رہا